آم آدمی پارٹی کے شروعاتی دنوں میں جب وہ آمدولن میں تبدیل ہو رہی تھی آمدولن میں تھی تو آپ بھی جڑے ہوئے تھے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ پولٹکل دیکھ رہا ہے یا اس میں کچھ ہے اس میں امریز جی ایک تو میں فیکٹ کریکشن کرنا چاہوں گا کہ آم آدمی پارٹی کا میں کبھی بھی سرشنی بنا انہ آمدولن کے اندر میں تھا جب پارٹی بنی تو میں اس سے ایک دم الگ تھا اب آپ نے جو سوال کیا ہے سیدھا سیدھا ایک راجنیتک بدلے کی کاروائی سے کیا جا رہا ہے اروند کیجریوال نے جو کہا ہے کہ اگر اروند کیجریوال بھشتا چاہ رہی ہے تو دنیا میں کوئی ماندار نہیں ہے سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ بھائی اگر اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو جہر کی پڑیا دے دو ہم کو یا پھر چوراہے پہ گولی مار دو اب میرا کہنا یہ ہے کہ آروپ جس طریقے کا لگا ہے کہ شراب کا جو بھی بنایا ہے اس کو لے کر کے جو ترتھک لائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے سی بی آئی اور ایڈی لوگوں کو دھمکانے کا کام پیٹھنے کا کام ان کے ساتھ میں بربرتا جو ہے وہ کرنے کا کام کر رہی ہے اس کے بہت سارے ثبوت عام آدمی پارٹی نے جاری کرنے کا کام کیا ہے اب میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے سیورا سنگھ چوہان کا نام لیا سیورا سنگھ چوہان کا پرانا معاملہ جو ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں آہ بی اپم گھوٹالے کا معاملہ اس میں لیکن ماتپون یہ ہے کہ اس میں جو ہے ساٹھ سے زیادہ گواہ کی سندگ دھموت ہوئی تھے تمام سارے لوگ یہ آشنکہ ویکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہتیائیں ہیں لیکن اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے ایک بھی بار اس سے کوئی اندر پوچھتا اچ نہیں ہوئی جبکہ اس کے اندر جو منتری تھے وہ کئی لمبے سمیہ تک وہ جیل میں رہے رکشمکان شرما یہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے اگر ابھی کی میں بات کروں ایک اوشواس پرستاو آیا تھا کانگریس پارٹی کا اور اس نے جو ہے باوان مددے دیئے تھے ایک سو آٹھ پیج کے اندر اور اس میں انہوں نے ایک سی اے جی نے ایک نکالا گھوٹالا پوشن آہار گھوٹالا ایک سو دس کروڑ کا اور اس کے اوپر جیدو پٹواری نے کہا کہ نہیں ہے یہ چار سو کروڑ کا گھوٹالا ہے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کیے گئے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی بھی کسی بھی اس طرح کی اوپر آہ کاروائی نہیں ہوئی اب میں اگر وہ بات چھوڑ دوں آگے بڑھ جاؤں تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آٹھ کروڑ والا جو برامت ہوا تھا جس کے یہاں سے کرناٹک کا جو تھا یہ ویدھائک ہے نا ان کا نام مدل وروپ چھپا ہے نا اور ان کا لڑکا جو ہے وہ چالیس لاکھ کی رشوت لے کر کے پکڑا گیا تھا جمانت ہو گئے اس کی اس کو نہ تو ایڈی نے کسی نے بھی جو ہے اس کو نہ تو سمن کیا نہ ہی کسی اس طرح کی اوپر کاروائی ہوئی ابھی جو سب سے بڑا آروپ لگا ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں لگایا ست پار ملک نے لگایا ہے آپ کو معلوم ہے اور وہ جو آروپ ہے وہ تین سو کروڑ روپے کی پیش کش کی گئی تھی انہیں اور وہ بھی رام مادہوں کے دوارہ کی گئی تھی اور وہ بھی جو ہے امبانی کے ساتھ میں جڑا ہوا بھی ایک معاملہ تھا تو جب اتنا گمبھیر اکتاب ایک انہی کی پارٹی کا آدمی اور وہ بھی جب اس پد کی اوپر رہے ہیں وہ پراج پال کے پد کی اوپر رہے ہیں تو آپ کو اس کی تو جانچ کروانی چاہیے کم سے کم جانچ کر کے کہنے ہیں کہ بھئی ہماری جو ہے سینٹر کے اندر واسنگ مشین کے اندر وہ دھول گئے ابھی آپ کو میں یہ یاد ہی کرانا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا تھا تھوڑی سوچی میں دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو پرانے لوگ ہیں اگر جیسے چھتیس گوہ کے اندر اس سمیں سرکار جو ہے وہ کانگریس کی اس کے پہلے بھاجہ پا کے ہیں آپ کو معلوم ان کے اوپر کتے آروپ ڈاکٹر رامن سنگھ کے اوپر چھتیس ہجار کروڑ کے بشتہ چار کے آروپ لگے تھے اور ان کے پورے جو کاغذات ہیں وہ اس سمیں جو ہے پارٹی نے کانگریس پارٹی نے جاری کرنے کا کام کیا تھا اب اس کے اوپر ہی کوئی جاچ ہو جاتی لیکن اس کے اوپر بھی کسی اس طرح پہ جاچ نہیں ہوئی اگر وہ چھوڑ دیجئے ابھی وسندرہ راجے کی اوپر جو سچین پائلیٹ نے جو آروپ لگائے ہیں آٹھ دس بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں اور اس کے اندر تمام سارے سو کروڑ کا کالین گھوٹالے سے لے کر اور تمام سارے آروپ جو لگائے ہیں آہ انہوں نے پیتالیس ہزار کروڑ روپے کا کھان گھوٹالے کا آروپ لگایا تو بھائی وہ تو اس کے اوپر جاچ کر لو آپ وہ تو آپ کے ہی ایک طریقے سے انسٹیگیشن کے اوپر آروپ لگانے کا کام کیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر ہی آپ کاروائی کر لو لیکن اس کے اوپر بھی کاروائی نہیں ہوتی اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ میں اس بات کا علیک کروں کہ یہاں پر ابھی جو کرناٹک کے اندر ہی کرناٹک کے اندر جو مکہ منتری ہیں ان کے اوپر یہ لگا کہ دو لاکھ ٹن کا انہوں نے گوڑکا آہ جو پورا آہ ہوا نریات ہوا آہ اس کے اندر جو ویپاری تھا مطلب جو کین رسورس کر کے جو کمپنی تھی آہ اس نے پورا کا پورا چھتیس مہینے کا جی ایس ٹی نہیں دیا اس کے اوپر پورا آروپ لگا تمام سارے لگے اور ایک تو بات یہ ہے کہ منجول ناٹ نے جو لگایا تھا کرناٹ کا اسٹیٹ کانٹیکٹرز اسوسییشن کے اس نے تو نامجد لگایا تھا کہ ایک جو ہے جی ایچ آہ تھپا ریڈی ہے اس نے یہ جو فنڈ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے اس کا اندر نبھے لاکھ روپے اس نے لیے تھے اور تبھی والی بات چلی تھی کہ فورٹی پرسنٹ والے کمیشن کی بات چلی تھی اور یہ سب چھوڑیے بھائی اگر آپ لوگ تو جو ہے دھرم کرم والے لوگ ہیں جو ہے اس میں ایک لنگایت سنت تھے وہ ہیں بولے کیا بولے حسور مٹھ کے اور ڈنگلیش اور سوامی جی انہوں نے آروپ لگایا کہ مٹھ کو جو پیسہ دیتی ہے سرگار وہ پیسہ ریلیس کرنے کے لیے تھرٹی پرسنٹ پیسہ مانگا گیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ترہ ترہ کے آروپ جو لگتے رہے ہیں آپ کو اگر آپ سب کی جانچ کریں تو سمجھ میں آتا ہے اور اگر نہ کریں اور اس کے بعد میں کیول ارون کجریوال کو سیلیکٹ کر کے اور ابھی تو ارون کجریوال کو ایک پیرنام پولیس تھانے کا گوہ سے بھی سمن کیا گیا اور اس کے اندر بھی جو ہے واقعیدہ نوٹی جو بھیجا ہے گوہ پولیس نے وہ اس نے کہا ہے کہ جو ہے یہ پتا چلا ہے کہ بھئی سمپتی ویروپن کا ایک معاملہ جانچ کے دوران پتا چلا کہ آپ کے پاس اس کے بہت تکھے موجود ہیں اور آپ اس کی جانکاری دے سکتے ہیں اور اس لیے آپ پوچھتا آج کے لیے ڈھارا اکتالیس اے کے تحت آپ آ جائیے اب آپ سوچئے ہے نا کی مطلب کس اس طرقے اوپر یہ سرکار اتری ہوئی ہے اور ایک ہمارے پاس بھی نوٹیس آ گیا دیکھیں یہ ہے یہ بھی ایک آ گیا ہے یہ آج ہی آیا ہے ابھی یہ ڈلی سے ہوتا ہوا ملتائی سے ہوتا ہوا یہ بھی کہیں کا ایک آ گیا ہے جی ایم ایف سی بھاگے پلی کا سویل جج نے جو ہے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ حاضر نہیں ہوئے تو آپ کا وارنس نکال دیں گے اب میرا مطلب یہ ہے کہ کون سے کس طریقے سے کام چل رہا ہے تو جو آروپ ہیں سیدھے سیدھے وہ راجنے تک بدلے کی کاروائی ہے میں آپ کے چینل کے اوپر امریز جی آہ بہت سارے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی رہی ہے آہ جو لوگ آروند کیجری وال کو بی ٹیم کہتے رہے ہیں آہ میں کہتا رہا ہوں کہ آروند کیجری وال کو جیل بھیجا ہی جائے گا ہے نا اور راحل گاندھی کو تو سجائی ہو گئی آہ مطلب جیل جائے نہ جائے لیکن سجا تو ہوئی گئی ہے یہ تو آپ دیکھی چکے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں آہ جو ہے جن کو جیل میں جانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری تیاری کر رکھی ہے تو یہ پورے طریقے سے آہ ایک تو ساموہی کام ہوا تھا جو اندرہ گاندھی نے کیا تھا جو ہوا تھا اس سمیں آہ امرجنسی کے سمیں ہوا تھا اب یہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کرنے کا ایک کام چاہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں ان کا تو دروپیوگ ہے ہی یہ قانون کا بھی پوری طریقے سے دروپیوگ ہے اور اس سے کوئی لاب جو ہے موڈی سرکار کو یا سینٹرل گارنمنٹ کو ہونے والا نہیں ہے پولیٹیکلی فائنلی اس کو اس کا آہ جو ہے فل بھوگتنا پڑے گا آہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے آہ اندرہ غانہی کی گرفتاری ہوئی تھی پھر آپ نے دیکھا تھا آہ کی جو ہے جبکہ اس میں تو شاہ آیوگ گٹھت ہوا تھا اس میں تمام سارے آروپ تھے تمام ساری اس میں ریکمنڈیشنز تھیں لیکن لوگوں کو بدلے کی کاروائی پسند نہیں آتی اس دیش کے اندر اور اس لیے آہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے کہ ان سرکار کے دورہ اروند کیجریوال کے خلاف میں یہ بوم رینگ ہونے والا ہے بھلے ہی آہ ان کو جیل پہنچا دیں پھر اس کے بعد مکہ منتری پر لے لیں پھر آگے کیا کیا کریں گے وہ تو سب آہ ہمارے گرہ منتری ہی بتا سکتے ہیں کوکی پورے یوجناکار رہنیتی کار سب کچھ وہی ہیں سب آہ ہمارے گرہ